السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم حسم علم کی اقسام پڑھیں گے حسم علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے حسم علم کی پانچ اقسام ہے کتاب، لقب، تخلص، گنیت اور ارک کتاب جو ہے وہ ٹائٹل نیم ہوتا ہے انگلیش میں ہم سے کہتے ہیں کتاب ہوتا ہے وہ اعزازی طور پر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے یا قومت کی طرف سے پھر ہے لقب یہ بھی ٹائٹل سر نیم ہوتا ہے یہ وہ نام ہوتا ہے جو کسی صرف یا قومی کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت فرائم در اسلام خلید اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہیں اپنی قومیوں اور اپنی ایبلیٹی اپنی قابلیت کے بنا پر مشہور ہوئے تو ان کو ہم نے ان کو ہم لگ اپ کہتے ہیں تخلص جو ہے وہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنا نام جو ہے وہ پورا استعمال نہیں کرتا اپنی شاعری میں لیکن اپنا جو ہے چھوٹا سا شوٹ سا نام جو ہے وہ یوز کرتا ہے اپنی شاعری میں دیتا ہے وہ مختصر نام جو شاعر اپنی اصلی نام کی وجہ اپنے اشار میں شناخت کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے غالب ہیں مومن ہیں زوق ہیں حالی ہیں جوہر ہیں بغیرہ ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے ہمارا اگلا کنیت ٹھیک ہے کنیت جو ہوتی ہے وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے جیسے ابن مریم اپنی ماں مریم کے اسے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ام سلمہ وغیرہ یہ جو ہے کنیت ہوتی ہے عرف ہوتا ہے عرف جو ہوتا ہے وہ ہم کسی کو اپنے بچوں کو یا اپنے عزیز وقارت کو یا کسی کو بھی ہم پیار سے یا نفرت سے یا محبت سے یا حکارت کی وجہ سے مشہور کر دیں بیسے مراج الدین ہو گیا ٹھیک ہے ماجہ ہو گیا جمیل کو جیلک پکاریں یا غلام محمد کو کامہ وغیرہ بلائیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ عرف ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں اب یہ جو ہے آپ نے اسم علم کی اقسام کو جو ہے اپنی کوپیس پہ لکھنا ہے اور اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اگلی کلاس تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ